بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 یہ اپ ایسی اتنی پرسنٹ پیورٹی ہے، اتنے پرسنٹ اگرام ہیں، پیداواری دینی ہے یہ ایسی 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 کسی ہے، ایسی کورٹ جڑا ٹیلی فون تا ہے جو پانگے تو ساری ڈیٹیلز جڑی ڈیسکرپشن آ جائے گی اور پتا بھی چل جائے گا، اس نے انگریزی اس جب آنے تریس کتا جا سکے تو یہ موجودہ حکومت میں سب تو زیادہ توجہ رہے ہیں تاکہ کوئی ذمہ دار جڑا ہے انہوں دھوکھا دے کے غلط بیچ نہ فروخت کیتا جا سکے اور اسی اس طرح بڑی توجہ دے رہے ہیں اور فیڈرال گورنمنٹ کیونکہ سیڈ سارٹیفیکیشن اور انشاءاللہ اگلے آن آلے کچھ دو تین سال لگ جانگے جدھو ہی انڈر پرسنٹ رسیبیلیٹی تے پہنچیں اجرہ بیچ خرید ہوگے وہاں تجھ بھی خرید کے آگیا ہو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک نہیں سی اچھا وہ کوڈ توڑے کوڑ مجود ہے دوسری ہوتے گئے تجھ کیا بھائی اے توڑے کوڑ ہے اے خراب بھی ہے واپس کرو واپس کرو اے محافظہ دے ہو دوسری سارے دھوکھا کیتا ہے یہ بھی اچھا ملے گا تے اچھی فصل ہوئے گا میں اپنے کسان بھائیا نال اے ہی گزارش کروں گا کہ تُسی سیڈ کرپریشن دا سارٹیفائیڈ بیچ خرید ہو یا پرائیوٹ کمپنیاں جنیاں نال یا پرائیوٹ کمپنیاں نے انہوں دا سارٹیفائیڈ سیڈ خرید ہو تاکہ تُسی بیتر بیچ پاہو کیونکہ پرانا بیچ اگر تُسی استعمال کرو گے تو انہی طاقت نہیں رہے گی بیچ ہمیشہ تبدیل کر کے پانا چاہیدہ ہے اس پاس تے اے نوہ بیچ ہوئے گا تبدیل ہوئے گا وہ توڑی پیداوار زیادہ دے گا اچھا خالد صاحب ترنا سی گلکہ نے کاؤسٹ پرڈکشن دی ہے دسو کہ اے جڑا سال جا رہے ہیں اکی تے بائی چڑی پیداوار حاصل ہونی ہے ادھے تو انہوں کی ایک تہمین ہے دے مطابق کنی کاؤسٹ ہے کنی پرڈکشن تے تُسی لاندے ہو کی ہو سکتا ہے پہلے چیز تا ہے کہ کل خوش آئین دے کہ اس طفح حکومت پنجاب نے اگری کچھر ڈپارٹمنٹ نے اگاہی مہم شروع کی تھی کاشکارانو کٹھا کر کے مختلف حضلات تے ڈیوین لیول تے زیرہ لیول تے ہزارہ کاشکارانو بلا کے انہوں نے اگاہی مہم دیتی کی ٹیکنیکل لوگ انہوں نے مشروع دیتے کہ کاشکارانو طریقے کار در سے اور بہتر پیداوار لینڈ ہے طریقے اور صلیقے در سے کاشکارانو جہاں تاک کاؤسٹر پرڈکشن دی گھلے کاؤسٹر پرڈکشن وہ فاسفیٹک خدا یعنی کہ فاسفیٹک خدا دے مراد ہے ڈی اے پی نیٹرو فاس اس اس پی یہ لازمی نے پیداوار بڑھان واسطے انتہائی ضروری نے اس تو بغیر پیداوار نہیں ہو سکتی اگر کم استعمال ہوئے گا تو پیداوار دی کمی ہوگی کیونکہ ساڑی ہر سال سوہ دو پرشنٹ یا ڈھائی پرشنٹ آبادی بڑھ رہی ہے اسے اس ریشو نال سے انہوں گندہ بھی زیادہ چاہی دیئے ہر سال لیکن ساڑی پیداوار اس حساب نہ نہیں بڑھ رہی ہے اسی اگر آئی تو کئی سال پہلے تی مانتے سی پچھلے سال پنجاب نے کوئی ڈیڑھ مانتے سی پڑھ کر بڑھایا ہے ساڑی کا تی مانتے سی بڑی خوش آئندگال سی اور انہوں دنال تو انہوں کافی امپورٹش فرق پی آئی ورنہ تو امپورٹ ہور بڑھ جانے سی ہون اس وقت کاشکار جدا پریشان لیکن اسی بارہ دفعہ حکومت نو گزارش کر رہے ہیں کہ ساڑی جڑی منیمم سپورٹ پرائس اس نو بڑھایا جاوے دنیا نال لیول پلنگ فیلڈ دیتا جاوے جو انٹرنیشنل پرائس ہے ادھے مطابق ساڑی نو لنک کتا جاوے ساڑی اس پرائس نو کیونکہ اگر ساڑی کاؤسٹر پرڈکشن ساڑی جڑی ڈی اے پی وغیرہ یہ کھا دا ہاں یہ فاسفیٹے کھا دا ہاں باقی کیونکہ اگر پچھلے چالی پیجاس سالہ لیٹا دیکھو جد بھی ساڑی پرائس انٹرنیشنل پرائس سے برابر جو اس تو زیادہ ہوئی ہے اسی ہمیشہ گندم ایکسپورٹ کیتی ہے جد ساڑی پرائس انٹرنیشنل پرائس تو کم ہوئی ہے اسی ہمیشہ امپورٹ کیتی ہے او دی وجہ ہے کہ ان لیگل طریقے نال مختلف طریقے نال ایک گندم سمگل ہو جاندی جس انہوں حکومت نہیں روک ساڑی کنٹرول نہیں کر ساڑی کنٹرول نہیں کر ساڑی تو میں دیکھو کاشکار چاہی ہے نا کاشکار نیب خدا ہے اللہ اللہ دیتا ہوا رزک زمین دا سینہ چیر کے اللہ دی مخلوق تک مہنچان دائے ہو وہ اپنا فرض سمجھ دیا ہے اس نو گندم اس فیدہ ہوئے نہ ہوئے پھر بھی کاش کر دائے حالانکہ اس وقت جڑا یہ مرحلہ سی اس دفعہ اگر سید حسینجہ نہیں کر دی صاحب اس طرح دی مہم نہ چلا دے گندم تو زیادہ پروفیٹیبل فصلہ اس وقت موجود تھا اور کچھ لوگاں نے کاش بھی کی تھی جس طرح کچھ لوگاں نے کنولا لائے کچھ سورج مکھی لانگے کچھ مکھی لانگے لیکن انہوں نے ایک مہم چلا کے میکسیمم کوشش کی تھی کہ تھے کاشت ہوئے گندم گندم دی کاشت ہوئے مرنہ اس دفعہ کاشت دیوچ بہت بڑی کمی آنی تھی اگر یہ مہم نہ چلائی جانی بہت بڑی کمی آنی تھی اگر دوسری فصلی پروفیٹ زیادہ ہے ایک مشہور مثال ہے کہ ایک کاروباری شخصی لالچی مریا ادھا کبری حساب کتاب ہویا ادھا کول آخری سوال پوچھا ہے کہ جنہ دا جانا پسند کرے گا یا دو زکیچ انہوں نے کہا آپ جیتے دو پیسے دا فیدہ ملے کاشکارنے بھی تو اتھے جنہ جیتے دو پیسے دا فیدہ ملے اس وقت انہوں نے اگاہی مہم چلا کے ادھا لا محلہ اس ملکنوں فیدہ ہویا ریاستنوں فیدہ ہویا ٹھیک ہے اگر جتنی گندم زیادہ کاشت ہوئے گی اسی امپورٹ اتنی کم کریں گے دیکھو نا ہاں میں حکومتنوں ایک چی ضرور گزارش کریں گا کہ بجائے یوکرائین دے اور ریشین کاشکارنوں ڈالر دے کے گندم خریدن دی بجائے اپنے کاشکارتیں انہوں نے کاشت کرو میں سبسیڈی دا لفظ بھی نہیں کہاں گا اس سیکٹر ہوتے اس وقت انویسمنٹ لیز ہو تمہتے پڑھئے کوئی واحد سیکٹر رہے اس وقت پاکستان دے ویچ انہوں نے اگر پیشلی ہسٹری دیکھ لیو نائن الیون ہویا پر بدیاں لگیا زراعت نے اس ملک کو زندگرہ رکھا درشت گردی خلاف جنگ لڑی اس زراعت نے کام دے چلایا توسی کوورٹ لاک ڈاون کیتا الحمدللہ پاکستان کو زراعتز بے جنہ کوئی بکھا نہیں ستا انجے ٹھیک ہے رہے بلکل ٹھیک ہے رہے اچھا میں تو اڑا لو نہیں ہے امہ نے اہدرس ہو کہ میں خوکر صاحب نے کہا کہ کسانہ دہ کاٹھنڈا ہے تو کسانہ دہ کارٹھنڈا ہے دیویژین لیویڈی ٹھیک لیوڈی لیوڈی سوچے پر کردیو کسانہ دہو اگاہ ہی دیندیو تو کسانہ دہ کی رسپاونس سے تو ہم لگ دیا کیونکہ تسو خود جا رہے تو سیدہ سیدہ مجھے کسان ساڑا جڑا ہے بڑا مینط کاش ہے اور دو جا ساڑا کسان جڑا ہے محب بیوطن ہے اچھا اے رہے ہیں یہ دو گلنہ جلی ہیں توسی ذہنیچ رکھو اور پھر سوچو کہ کیا ساڑا ریاکشن کی گاجہ اوڈا کی ردی عمل ہے گو مہنگائی ہوگی ہے جس طرح جنیاں بھی انپورٹس اسی باروں مانگانے ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہے لیکن کسان جڑا ہے وہ کھوکر صاحب داس رہا ہے کہ کسان اوہ فائدہ نہ ہوگی تو وہ پھر بھی گندم لانا ہے وہ دے ایک قومی جذبہ یا اپنے شہری یا بادی دے ہی یا اپنے خوراگ دا انتظام کرن رہی وہ خوراگ دا انتظام کرن رہی اور سوچ دے کہ گندم تو میں لانی لانی یہ ایک جذبہ ہے جڑا کسان دے اندر ہے یہ احساس میں پورے پنجاب اس کیمپین کر رہے ہیں آج کل گندم دے زیادہ ہوگائی دی میں دیکھے کہ جدو بھی انہوں نے گال کری دیئے تو وہ بڑا مسمت جواب دیں جنے اور انہوں نے گال کر کے کدھی میوس ہی نہیں ہوئی اور جدو انہوں نے کہی دے کہ بھئی تُسھی ڈی اے پی خواد مہنگی پر تُسھی پوری پانی ہے تو انشاءاللہ پوری پانی ہے یہ بڑا جذب ہے کسان ہے یہ مطلب دے کہ ریسپونس بڑا اچھا آ رہے ہیں اگر کچھ دیر ٹا بھی بیٹھا ہے بڑا اچھا آ رہے ہیں اور دوسرا جس طرح یہ سال میں یہ پروگرام شروع کیتے ہیں پہلے اس طرح دی مہم اس زور و شور نال کدھی بھی نہیں چلائیں گے تو یہ ایسی بڑے زور نال چلا رہے ہیں اور اچھا بڑا پوزیٹیف ریسپانس آ رہے ہیں اور ساڑھا جلا ٹارگٹ ہے پنجاب دا سولہ ملین اکڑتے گندم لاند دا اسی انہوں ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ تو پچھلے سال جڑا اسی ٹارگٹ سی توڑا پچھلے سال ہی اسی ٹارگٹ سولہ ملین اکڑتے گے تو اسی کوئی خاص وجہ پہلے ہیں یہ سال تے آگئی مہم بہت زیادہ زور و شور نا چل رہی ہے اس سال تے آگئی مہم اسی زیادہ زور شور نا چلائی ہے وہی وجہ ایسی جو پہلے دسیاں ہے کچھ فصلہ ریٹ و دینے اسے نال گندوں تے نسبت زیادہ منافع بکش ہو گئی لوگ انتہا تیان کسانا تا تیان جڑا او دا ٹور کیا ہے ٹھیک ہے دوڑا سانو ایک خطرہ سی کہ جو میں ڈی اے پی دا یا پٹاش دیاں کھادہ دا ریٹ و دے تو کسان بچت کر دے آیاں یہ کھادہ اچھ کم ہی کرے گا اس لئے اسی پورے زور شور نا چلائی ہے کہ اگر انہیں کھاد بچت کی تھی تو اسے نال پیداوار کھٹ جائے گی اسی اس سٹیج تے ساڑھا ملک کی متحمل نہیں ہے کہ اسی کنگ دی پیداوار اچھ کوئی سے خوکر صاحب چونکہ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے بڑی بہتر انداز ناجمعی کے سینسان میں دسیاں توسی چونکہ صدر پاکستان کسان اتحاد ہو تو توسی کس طرح انہ دے نال اپنا جڑا حصہ منڈا رہے ہو تاکہ پیداوار زیادہ تو زیادہ ہوئے اس کمپینڈ دا سی بلکل نال نال حصہ ہیں ہر جگہ دے ہوتے کاشکاری آرہینے ہوتے کسان اتحاد دے دوسوی آرہینے میں خود بھی کئی انہ دے پرامج شرکت کیتی ہے او دی وجہ ہے کاشکاروں نے یہ ڈیوٹی ہوتے رب نے لائی ہے او دی اندر سب تو بڑی چیز یہ یہ اس وقت تو اس چیز تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا اگر کاشکار اندر نفہ نقصان دیکھنے لگنا تو کندہ مکاش کردہ ہی نہ اس واسطے اللہ اللہ حکم من کے او دی رضا آدھی خاطر کیونکہ ذمہ داری تو میرے رب نے لائی ہے نا اللہ تک او دی اپنی مخلوق تک اسے رزق پہنچا رہا ہے تو او دا ذریعہ اللہ مینے کاشکاروں نے منا دیتا ہے کہ اس واسطے کاشکار اس چیز تو پیچھے ہٹے گا تو بدقسمت ہی ہوئے گا میں تاہی سمجھنا ہو بدقسمت ہوئے گا بلکل ٹھیک ہے نا لیکن میں پھر حکومتوں نے ادھے ویچنا گزارش کرنا سپورٹ پرائز فوری اعلان کی تجابی تاکہ کاشکاروں نے کچھ نظر آوے کہ میں نے کوئی شاہ بچے کی دیتا ہے میں نے کوئی بچت ہوئے گی بچت تو علاوہ ترڑی سمگل رکھ جائے گی یہ نہیں ترڑے کوئی شارٹج آئی ہے نا شارٹج اندھی وجہ ہی ہے کہ اللیگل طریقے نہ گندم سمگل ہوئی ہے اچھا ساڑے کو لوگ الحمدللہ کھان لوگ گندم بڑھی ہے میں تاہ سمجھنا کہ اسی میں از ایک کاشکار شرح محسوس کرنا کہ جد پاکستان بڑھے ہیں پنجاب دے سترہ ازلا ساڑے ہی سے چاہے ہیں تیرہ بھارت ہی سے ہی کہا ہے آج اسی سترہ ازلا آلے اسی گندب ایمپورٹ کر رہے ہیں چینی ایمپورٹ کر رہے ہیں اسی گرزے کے ہر چیز باروں ایمپورٹ کر رہے ہیں ایڈی بل آئل اسی کو تین تو چار بلین ڈالر دا ایمپورٹ کر رہے ہیں اچھا انڈیا تیرہ زلیں آلے جنہوں نے پنجاب دے تیرہ زلیں ملے اوہ ساڑی بائی کروڑا با دیئے انہوں نے ایک سو پچی کروڑا با دیئے اوہ تو چیزا سانو ہی آ رہی ہیں اگر ایتا ہونڈ بند ہو جائے نا اللہ شکر ہے بیا اس وقت سانو اسے بارے سوچنا چاہید ہے سانو چاہید ہے کہ اگری کشنوں سے نمبر ون پریارٹی تے لے کے آئے ہیں پوری دنیا دے بیچ فوڈ سکوٹی نمبر ون تے ہیں اور اگلے دس سال سب تو زیادہ جرہ امپورٹنٹ افوڈ سکوٹی ہے میں کاشکار بھائیانو ہی کہاں گا کہ اگلے دس سال انہوں نے فصلہ دے ریٹ اچھے ملنگے انشاءاللہ دس سال تک دی میں گل کر رہا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے فصلہ دے ریٹ بھی اچھے ملنگے اس واسطے کاشکارانو ہی چاہید ہے وہ محنت کریں پوری انپورٹس پانٹ ٹھیک ہے اس واسطے کاشکارانو ہی چاہید ہے کہ اس پاس آکے کاشکارانو ہی سمجھایا جاوے وہ بھی آگا ہی چاہید ہے گندم کاش کرنی ہے گندم کاش کرنی ہے اگر کاشکارانو ہی لیزر لیول کر رہے ہیں تو ادھا لیزر لیولنگ کم از کم 30% پانی نی بچت ہو جانے گا انہوں لیزر لیولنگ کرنی چاہید ہے انہوں سیڈ دے اچھا انتخاب کرنا چاہید ہے سیڈ نو مختلف چیزیں تو بچان واسطے دوائیاں دے استعمال کرنا چاہید ہے سکنگ اور رسٹو بچان واسطے بھی اسنو دوائیاں لاکے بیچ نو لاکے انہوں ٹیٹ کر کے انہوں کاش کرے اچھا اس تو بعد انہوں کھدا پوریاں پاوے ٹائم تے پانی لاوے زیادہ پانی بھی نہ لاوے وہی نا ایک پتہ ہونا چاہید ہے کنے لیول رکھنا ہے کنے پانی پانے ٹھیک ہے سایکّؤ کھڑی تے乾oup. سایکھڑا دے tresہر دے واقعی ہیں ch Globooter j 60 mils الساکر ہے کیمکلز نے انہتے بھی دے رہے ہیں سپریتے بھی دے رہے ہیں جیڈی فارم مشینری جنگا اسی کہنے امپلیمنٹس کہنے انہتے بھی دے رہے ہیں سبسیڈی چونکہ دی اپ بڑی مہنگی ہوئی ہے وہ ہزار روپیاں بوری سبسیڈی دے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اور یہ دے نال باکی کھاتاں تے بھی اسے ریشو نال سبسیڈی دے رہے ہیں دوسرا ہی گل دے رہے ہیں بہت ساری ایسی جڈی بھوٹیاں گندم دے بے چوک جاندی ہیں گندم دے خوراک کھا جاندی ہیں پیداوار کٹ جاندی ہیں ایسی انہتے بھی سبسیڈی دے رہے ہیں شروع اچھے ایسی کوئی تقریبا اپنے پروگرام بنایا لیا کہ ایسی کوئی ایسی 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 سبسیڈی دے رہے ہیں مزید اچھ ادافہ جاندی ہیں اور بجیٹ اچھ جڑا ہے وہ اسی پرانس دپارٹمنٹ نے ریکویسٹ کیتی زی شروع اچھے پرانس دپارٹمنٹ نہیں سی منیا لیکن پھر اسی مزید دوبارہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور سانو تو بککو ہے کہ ہون اچھ کی من جائے گا من جانگے گلنا ہو گئے اور فائل تو رہنگے تو انشاءاللہ مجھے اپرووال آ جائے گی تو اس ہاڈی ایک بہت بڑی جدی ریکارڈ سبسیڈی ہوئے گی جیدی اس سال کے ساندھ دے رہے ہوں گے اور وہ دی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ من رقوامی طور پر کازان دی یا دوسرے انپورٹس دی کیمتیں بہت 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 گئے اس لئے اسی سبسیڈی اس سال بہرہ عرب لیڈی سائیڈا پہلے ٹارگٹس ہی اس طور جانگے ٹھیک آچھا کوکر صاحب توسری حکومت نو کی سجیشنز جنرے کچھ دینا چاہو گے دیکھے پہلے چیز تھی ہے کہ سبسیڈی دی حوالوں میں انگل کریں گا سبسیڈی دیمیشن ناسی ایک تقسیم کر دیتی ہے چھوٹا کاشکار بڑا کاشکار ساڑے اکنامک اشیو نو سوشل ایشو بنا دیتا گیا ہے چھوٹا کسان خدمت کر رہے ہیں اگر کوئی زیادہ کاش کر کے تو وہ بھی خدمت کر رہے ہیں کوئی موسٹلی لوگ زمینہ ٹھیکے دے لے کے کاشکار رہے ہیں ایتھے ٹارگٹس سبسیڈی دے سانوں سخت اطراز ہے کہ ٹارگٹس سبسیڈی کہ توسی پنچ بیگ لے سکتے ہو یا دس بیگ لے سکتے ہو یا ادھے نال توسی پیداوار نہیں بڑھا سکتے پیداوار توسی بڑھا سکتے ہو کہ فر آل توسی ایک سبسیڈی دے ہو دے ریٹ نو کم کر کے تاکہ کاشکار اس تو میکسیمم استعمال کریں دیکھو میں تو نے ایک چیز ہے اسی پوری دنیا تو نا ساڑھا فاسفیٹ اکھا دا استعمال کم میں ساڑھا پوٹاش دے استعمال کم میں ساڑھا نیٹروجن دا استعمال کم میں اسے وجہ ساڑی پیداوار کم میں ساڑھا ساڑھا پیچھلے چالیس سال تو میں دیکھ رہے ہو تا وجہ نہیں ہے ساڑھا جانا ریسرچ تا بجٹ ہے او میرے خیال ہے اگری کچھ دے جی ڈی پی دا زیرو پوائنٹ وان ایٹ ہے انڈیا پوائنٹ فور ہے چینہ پوائنٹ فائیو ہے برازیل ون پوائنٹ سیون او فائیو ہے جس دی وجہ نال انہیں دو چار پنچ سالوں دے جکتم ترقی کیتی ہے ہون آکے ریسرچ ہوتے کچھ فوکس اے ہون ہویا ہے لیکن ہالے بہت کچھ کرنی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا کافی ہے نا اس میں بہت کچھ اگے کرنی ضرورت ہے منسٹری زراعتواستے کچھ نہیں کر سکتی جب تک او دنال کامرس انڈسٹری اور فنانس شامل نہ ہو پنجاب اچھوی اگر او دنال فنانس منسٹر اور چیف منسٹر نال نہ ہوئے تو کلہ اگری کچھر منسٹر اس حد تک جو کرنا چاہتا ہوئے اس حد تک نہیں کر سکتا اس وقت میں بار بار پھر کہاں گا کہ سانو اتنے سخت بہت زیادہ انویسمنٹ ہی ضرورت ہے اس کاسٹر پروڈکشن نو کم کرنواستے اس سبسیڈی اس وقت اس کاسٹر پروڈکشن ن کسٹر پروڈکشن نو کم کرنواستے نا کافی ہے چل ٹھیک اے تھوڑی سجیشن ہے حکومت آستے توسری کسانہ انہوں کی کہنا چاہو گے کوئی راہنمائی کوئی انہوں کی ریکویسٹ کرنا چاہو گے کہ ساڑی نرال کیا کرو توسری کم کرو کہہ رہے ہیں جتھے جتھے جا رہے ہیں ہوتھے بھی کہہ رہے ہیں تے آج بڑا اچھا ہو گیا کہ تیوڑی ٹیلیویین دی مسادتناال اسی ہور کسانہ تک ساڑی گل پہنچ جائیں گی اور میں اے ہی کہنا ہے کہ مہربانی کر کے گندم دی بجائی تے پرپور زور دیو تابجھو بھی دیو اور کیونکہ اس لی کہہ رہے ہیں کہ گندم ایک ایسی فصل ہے جدے بغیر ساڑا گزارانی ہی 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 جب تک روٹی نہ کھائی ہے ہی ہمارے دے ہی کھانا ہی نہیں کھانا ہی ہی بنیادی ہے خوراک ہے اس لیہی میں کہنا بھی اچھا پہو تایم تے ادھکاشت کرو کھاد انہوں ٹائم تے دیو کھاد متوازن دیو جویں جویں چاہی دیو ایک کھاد نا پائی رکھو ساریاں کھاداں جیڑی جیڑی رکھو ضرورت نے او دے متاوک پاؤ اور پھر او دے بعد پانی جیڑا ہے او ٹائم تے لاؤ نہ زیادہ لاؤ نہ تھوڑا لاؤ او اے اوامل نے اگر پورے کار لائے جان کوئی وجہ نہیں کے تاریخ خادم بھی پیدا بار بار نہ باتے ایک میں ضروری خوشکبری دینا چاہنا کاشکارا رہا ہوں کہ آئی ایم ایم ایف پریشر تے جی ایس ٹی لاغ رہی سی ساڑھے انپورٹس تے ساڑھے انپورٹس او دے لال تقریباً بھی تو بائی پرسنٹ مہنگ ہو جانا ساں او دے بیچ پاکستان کی سانی تہاد میں بھی رول ادا کیتا جناب سید حسین جانی گردیل صاحب نے فیڈل منسٹر صحید فخر امام صاحب نے اور خصوصاً پرائم میسٹر صاحب نے انہوں نے کل سانوں اس سیدھا واپسی جواب تاکی سوڑھے تے جی ایس ٹی نہیں لگے گی جلی ساڑھے واسطے بہت ہی خوش آئند کا چالو اے بڑی بڑی گلت ہے حسین جانی گردیل صاحب نے بھی بڑا اہم رول ادا کیتا بہت اہم رول ادا کیتا یہاں بھی ٹھیک ہے جی فیڈل منسٹر فخر امام صاحب نے بھی اہم رول ادا کیتا اور فنانس منسٹر دے بھی اسی مشکور ہاں فیڈل فنانس منسٹر دے کے انہوں نے آئی ایم ایف تے سامنے گھٹنے نہیں ٹھیکے ورنہ اگر یہ لگ جاندی تے پھر زراعتواہ سے بہت ساری مشکل ہو جاندی ایسے خوش خبری تیسی اپنا پروگرام مکان ہے بہت شکریہ کہ تیسی تشریف لے کے بڑی معلوماتی گفتگو ناظرین تیسی سنی اگلے پروگرام ایچ پھر حاضر ہوں گے عدد تک اجازت دیو رب راکھا